موسیقی 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 حضور کی والدہ تو حضور جب پیدا اس دنیا میں تشریف لائے جب حضور اپنی ماں کے شکن میں تھے چار مہینے کے تھے تو حضرت عبداللہ کا انتخال ہو گیا اب پردہ فرما مطلب جب حضور دنیا میں آئے تو اپنی والد واقعات نہ تھی اور بی بی آمینہ رسول اللہ و قضاء خود فرماتی ہیں کہ جب آپ پیٹ سے تھے مطلب آپ پرگنن تھے تو آپ کو خود اس بات کا علم نہ تھا آپ کو ایسا کوئی محسوسی نہیں ہوتا تھا کہ آپ آپ کے پیٹ میں کچھ ہے آپ کے پیٹ میں کوئی پرورش پا رہا تھا کیونکہ کوئی محسوسی نہیں ہوا یہاں تک کہ جب ان کو کئی عرصے کے بعد کبھی خواب کے خیال میں اور کبھی بیداری کے علم میں فرشتے آتے تھے اور ان کو بشارت دیتے تھے کہ اے آمینہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ تم جو ہے خادمون نبی نبی حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں آپ کو ایسا بشارت دیت میں تب آپ کو جا کے یہ چیز معلوم پڑی کہ آپ ماں بننے والی ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خادر ہے اب یہ کیسا کیا ہمیں کو اس چیز پر پڑھنا نہیں ہے اور اگر ہم پڑے بھی تو ہم کو یہ logic کی سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو بغیر ماباب کے پیدا فرمائے ہے نا آدم علیہ السلام کو بغیر ماباب کے پیدا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کونسی چیز روکتی جس کی وجہ سے اپنے ماں کو خود معلوم نہ پڑے اگر کوئی ماں پیٹ سے ہے تو بہت تکلیف ہوتی بہت تکلیف دے یہ پیریٹ ہوتا اور جیسا ہی حمل ڈھائیتا کہ معلوم پڑی جاتا لیلیس کو کہ وہ حمل سے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ شان یہ ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلا یہاں تک کہ مفسر جو سیرم نبال یہ فرمات ہے کہ جیسا اب فر ایکزامپل کہ کوئی لیڈی پیگنٹ ہے تو اس کے پیریٹس بند ہو جائتے ہیں جو سائیکل ہے وہ بند ہو جائتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تھا تو جب حضرت آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ فرمالی کہ ان کو محسوس تک نہیں ہوا تو یہ بات ادھری اشارہ دیتی ہے کہ ان کو کوئی یہ چیز کی علامت نہ تھی یہ علامت نہیں تھی جب ہم آج یہ چیز پر سونچ رہے ہیں تو جو پیٹ پر بچہ رہتا اس کی پرونیش اس کا خانہ پینے کا کیسا انتظام ہوتا جو ادھر وہ بند ہو جاتا تو ادھر اس کا خانہ پینے ادھر سٹارٹ ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اللہ علیہ وسلم نے پاک انتظام فرمایا تھا کہ کوئی ان کے ماں کو جو ہے کہ ماں حضرت آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کے بمان تک نہیں اور جب آپ کو بشارت دی گئی تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو انخریب ماں بننے پاکے اور آپ کو جو ہے خواب میں اور راج میں خصوص سے بہت چارے کھونے آنکہ مبارک بات دیتی تھی اور ایک راج جو ہے اچانک دو خوبصورت عورتیں آنکہ تمری میں آگئی تھی تو ایک عورت جو ہے آگے بڑی اور آگے بھی کہ اے آمینہ آپ جو ہے مجھ سے ٹیک لگایا یہاں تک کہ آپ کو جو ہے بودھ میں آپ کا سر آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کا سر جو آپ کی بودھ میں رکھی اور ایک دوسری خاتون آگے بڑی آگے بڑھ کے کچھ ان کے ہاتھ میں مشروع تھا مشروع ملکہ شربت جو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کو آفر کر کے ملکہ آپ اس سے پی رو تو جب آپ نے پیا تو آپ خود ارشانت فرماتے کہ یہ دوچ جیسا سفید تھا اور برد جیسا تھنڈا اور شہد جیسا میٹھا تھا اور آپ نے جب پی لیا تو دوسری خاتون نے کہا کہ اے آمینہ اس اور پی اور جتنا بھی تھا آپ نے پی لیا اور پینے کے بعد اچھانا ایک ایسا نور آیا کہ وہ نور جیسا ہی نکلا تو آپ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ شام کے محلات تک نظر آگے یہاں تک کہ شام کے محلات شام شام سیریا کو دھتا ہے سبس ہی نکلی سبس ایسا تک نوز اور آپ سے روشن نکلی جو روشن نکلی جو روشن ہوا کمرا تو روشن روشنی میں جو ہیں آپ محلات دیکھیں کلومیٹر در کے روشن کو محلات دیکھیں یہاں تک آپ یہ ابھی فرماتے ہیں کہ محلاتی جو جو اونت تھے کیونکہ گردن طرح نظر آیا سبحان اللہ اور یہ حضور کی پیدائش کاPER کیا تھا یہ بھی ایک عجیب واقعہ نہ صبح تھی نہ رات تھی آپ اس میں اللہ کی بارگاہ میں دونوں مقالبہ کرنے لگے رات بھی آگئے اللہ کی بارگاہ میں اور دن بھی آگیا دونوں آکے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ آکے آخر نبی کو ہمارے دامن میں بھیجو رات بلنے لگی رات میں بھیجو اور دن بلنے لگا کہ دن میں بھیجو اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وقت کا انتظام کیا اپنے محضور کو بھیجنے کا جبکہ رات ختم ہو جائے دعام جس سے بہتے ہیں جب فجر کا جو سہری کا ٹائم ہوتا ہے تبھی سہری کا ٹائم دیکھا ہے رات نہیں رہتے ہیں رات ختم ہو گیا دن شروع ہونے کو آتا ہے تو جو سہری کا ٹائم وہ سہر کی ٹائم پر حضور صلی اللہ تعالیٰ تشکیف لاتے کیوں کیوں نہ رہے وہ ٹائم کیوں محضور کیا اللہ تعالیٰ کیونکہ جب حضور آئے تو یہ جتنا بھی اندھیرہ تھا دلوں کا اندھیرہ بھی جس مارک کا اندھیرہ بہتا ہے وہ ایسا حدد کی خاص طور سے ایسی سرزمین تھی جہاں خبیرے آپس میں اتنا لڑائی جھبے کر دیتے ہیں سالو سال بکرن دس مزر جاتے تھے ان کے لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی چیفز مر جاتے تھے فاملیس کے فاملیس تو جڑ جاتے تھے لیکن دشمنی آفس میں ختم نہیں ہوئے اور وہاں پر ایسا دور تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا بچی پیدا ہونا منہو سمجھ جایا تھا اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا اللہ کا اتنا بڑا بوجزہ بوجزات کے سلسلہ شروع ہوگا ہے جب جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس سال کوئی بھی عرب میں کوئی ماں نے جو ہے لڑکی نہیں تھے اللہ کا بڑا کر دیتا کہ کوئی ماں کو یہ شرائط نہ ہو کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال میری بیٹی تو زندہ کر دیتا ہے وہ سال پورا سال کسی کو لڑکی ہے اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال اور ایک بہت بڑا واقعہ گزرات ہے ابھی ہم نے مغرب میں ایک درابت کی سورے فیلم میں اس کا ذکرہ ہے اصحابے فیل کا واقعہ اصحابے فیل کا واقعہ یہ ہوا کیا کہ مکہ میں کعبہ ہے اور کعبہ پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی لوگ آتے تھے اس کا تواف کرتے تھے اور ایک بڑا ٹریٹ زندر تھا تو ایک یمن کر کے ایک مخام کریں یمن کا ایک بادشاہ کا اب رہا کیا نام تھا؟ اب رہا اس کا نام کیا تھا؟ اب رہا تو اس میں چاہا کہ سارے دنیا کے لوگ ادھر آتے ہیں کعبہ کا تواف کرتے ہیں کیوں نہ میں ایک ایسا کعبہ میرے یمن میں بناوں اور لوگ ادھر آ جائے اور کیا بھی ہو ایسا؟ اب رہاں نے یمن میں کعبہ بنایا کعبہ کے شکل میں ایسا سٹکچر بنایا اور لوگ کو ادھر آنے کے لئے دعوت دیا لیکن لوگ آنے سے آدھی نہیں تھے ادھر تو اس نے سوچا کہ یہ کعبہ کو ڈھا دھا دھا اور اپنے جو اس کے پاس he was known for elephants اس کے پاس جو آرمی تھی پورے ہاتھیوں کی تھی اور ہاتھی تو عرب وائل میں نہیں تھے پورت وغیرہ تھی تو وہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ پورا لشکر لے کے اٹاک کاملے کے لئے آ گیا آ کے جو ہے حضور کے دادا تھے حضرت عبدال متللے وہ کیرتگر تھے تعویٰ اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کیا تعویٰ کے کیرتگر بھی ہوں تھے وہ ایک خبیلہ تھا خریش خریش کے چیف ہوں تھے آپ کے دادا تھے مطلب حضور کا جو نصب ہے وہ بھی ایسے چھوٹے موٹے گھرانے میں آپ کو پیدا نہیں کیا سب سے اعلی نصب اعلی نصب اعلی نصب اعلی نصب اعلی نصب مطلب خریش سارے خبیلوں میں بنو ساد بنو آشن سارے خبیلے تھے ویڈیوپس اعلی نصب اعلی نصب اعلی نصب خریش اور خریش میں بھی ان کے چیف کے گھر میں آپ کو پیدا دنیا میں بھیجھا تو عبدال متللت تعویٰ کے کیرتے کرتے ان کے پاس اب رہاں گیا جا کے بلا کہ ہم جو ہے اور جا کے عبدال متللت کے اور جتنے کے ادھر میں لوگ تھے ساروں کے امت کو اس نے اٹھا لیا ساروں کے امتوں کو اٹھا لیا تو عبدال متللت گئے اس کے پاس جا کے بلے بھائی یہ کیا ماجرہ ہے آپ ہمارے اونٹ دے دو تو عبدال متللت اور عبدال متللت نگوشیشن ہو تو عبدال متللت بولا کہ آپ جو ہے ہم کو کعبہ دھانی مطلب یہ ہم حملہ کرنے والے ہیں آپ پاسٹے سے ہٹ جاؤ آپ حملہ نہ تو تو عبدال متللت بولے میں تو کعبہ کرتے کر ہوں لیکن میرے سے زیادہ کرٹے کر کون ہے اللہ کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی افادت کر رہے ہیں میں تو مالک ہوں میرے اونٹوں کا تم میرے اونٹ میرے حوالے کر دو اور تم جو چاہے کر دو تو اپنا ہاتھ تو یہ سنچا کہ یہ تو آسان ہوگی میری ویکٹری بجائے لڑائی کے جیت ہوگی تو اس نے یہ بھائیدہ ہوا دونوں کی بیچ میں یہ اگریمنٹ ہوا اگریمنٹ ہوگے اس نے اپنے عبدال متللت کے اونٹ کو پرکھا کر دیا اور جیسا ہی صبح ہوگی یہ اپنی فوج کو لے گیا ارمی آف ایلیفنٹس کو لے کے مارچ کرنے لگا ایک باخرہ ایک وادی آتی جو بھجر وہ وادی سے گزرنا پڑتا تو وادی میں جب وہ آیا اپنی لشکر کو لے کے تو اللہ تعالی نے کیا کیا جنت سے چھوٹے چھوٹے چڑیاں کو بھیجتے اور وہ چڑیاں کے کنکر یہ کیا ہوگی کلاوز میں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر اور ایک ایسا جھرمت آیا وہ چڑیوں کا اور وہ کنکروں کی بارش بھی جیسا ہی وہ کنکر ایک ہاتھی پہ گرتا تو ادھر سراخ ہوتا اور ادھر سراخ ہوتا وہ ہاتھی مہاں کا گر کے ریزہ ہوتا ریزہ ہوتا صرف ایک ہوتا 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 ہے تو سارے اس کی تو فاؤس کی ادھر کا ادھر ہلاک برباد ہو بجے کیا بنید چیڑی کا چھوٹے چھوٹے کنکر کیسا ہی فاؤس اور ابراہ کا جو ہاتھی تھا وہ کیسا تو اپنے آپ کو بچایا اور بھاگا سیدھا بھاگا اپنے مدر لیا جب وہاں پہنچا تو ادھر ہی اس کی موت تو یہ بہت بڑا واقعہ جو حضور صلی اللہ صلی اللہ پیدائش کے سال میں یہ ہاتھی کا یہ جو واقعہ ہے یہ بھی رون و موت دنیا میں یہ بھی ایک امپورٹ واقعہ ہے تو جب حضور صلی اللہ صلی اللہ کا خود یہ تعلیمات میں آیا ہے کہ جب بھالی سے تم گزر پہ ہو تو صحابہ کرام وہ خود فرما دیتے ہیں کہ یہاں سے جلدی سے گزر پہ ہو کیونکہ یہ جگہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے تو جدہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے آیا تھا جلدی جلدی پہنے اور جدہ رحمت کی نشانی ہے وہ اگر ٹھائے ہو یہ تعلیمات میں آیا ہے تو کدہ تھے ہم 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 تو یہ سارے واقعات ہم نور جو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو نور دیکھا وہ در شام کے محلات اور شام کے جو اونڈ تھے ان کے گردنوں کا آپ نے دیکھا تھا فلم آپ کے ساتھ اونڈ تھے بی بی آمین تھے اور حضرت صفیہ یہ دونوں آپ کے نرسز تھے ساتھ میں کون تھے وہ جو دو لیڈیز آئے تھے جو ایک بوئے کہ میں مجھے ٹیکا لے رو اور ایک مشروع پیلائے تھے جب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ آپ کون ہیں تو ایک نے فرمایا کہ میں حضرت آسیا آسیا علیہ السلام آسیا کون تھے فراؤن فراؤن کو جاتا تھا فراؤن گھر کے اچھے کیا ایک کنگ تھا اس کی وائف بہت ہی نیکو کار لیڈی تھا حالانکہ فراؤن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خاص مخالف کرتا تھا دشمن تھا اپنے آپ کو خدا اعلان کر دیا تھا کیونکہ وائف ایسی تھی بہت ہی نیکو کار پار طورت وہ حضرت آسیا علیہ السلام اور دوسری جو مشروع پلائے تھے وہ کون تھے حضرت ملیہ ملیہ سلام یہ دونوں آن کی خدمت میں آئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی چاہیے اور باختے اور کون ہیں تو بولے کہ یہ جنت کے خورے ہیں جو آج آکے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ پیدا ہونے والے ہیں اس کی خوشی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیچا اور ستر ہزار خورین جو ہے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے چھت پر جو ہے ایسا سایا فگل ہو گئے ہیں ستر ہزار خوروں کی ضرمت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف ہوئے ہیں اور جب دنیا میں آپ تشریف لاتے ہیں آپ کا پہلا عمل کیا تھا آپ سجدے کی حالت میں آئے ہیں سجدے کی حالت میں آپ دنیا میں تشریف ہیں اور دیکھنے والوں میں دیکھا کہ آپ اچانک سجدے میں تھے اور کروٹ لیئے ہیں جیسا کہ کروٹ لیئے آپ کی کلمیں کی انگلی شہادت میں بھی بہت ہے آسمان کی طرف تھی ہوں اشہدو اللہ اللہ اشہدو اللہ اللہ مطلب ہے آپ پیدا ہوئے جب اسے اللہ کی وہدانیت اور اپنی ہی جمعوت کا اعلان کر دی ہے اور پھر ایک آسمان اسے بادر کا ٹکڑا آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضور صلی اللہ صلی اللہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے آنخوں سے اوچھل ہو گئے تو کئی سے آواز آئی کہ کیدر لے کر جا رہے ہو پریشان ہوگئے کب کبھی ہوگئے ابھی بچہ پیدا ہوگئے نظر نہیں آدھ تو کب کبھی تاریح ہوگئی ماں کے پاس بھی اور جو نرسس تھے حضرت آمین رضی اللہ تعالیٰ کیدر چھو گئے تو ایک آواز پھر سنائی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق میں لے کر جاؤ اور مغرب میں لے کر جاؤ کیونکہ جدر جدر سلطنہ سے وہ ساہی دیکھاؤ ہے مغرب نبی لیکن پہلے دن سے ہی سارا کچھ انتظام آدھا تعالیٰ نے کر دیا اور سے جب آپ کے دادا حضرت عبدالل متعلیب آپ کو جب پتا چلا کہ آپ کے گھر پر پیدائش ہونے والی ہے تو آپ یہ کامر کیا تھا آپ دھر تاریل گلہ کو پکڑ کے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کو بیٹا آتا کر آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گزا رہے تھے میرے بیٹے کو اور ایک بیٹا آتا کر کیوں بلے تو ان کو انتخاب ہو رہا تھا حضرت عبداللہ تاکہ اس کی مسئل چلتے ہو رہے تو جب آپ کی نرس آپ کی باندھی تھی دھر سے نکلی اور مطلع کے پاس جا کے خوشخبری دی کہ آپ کے گھر پر لڑکا پیدا ہوا تو آپ خوشی سے آپ نے دھر کی طرف آئے تو جب دھر کی طرف آئے دروازے میں ان کو خود انٹری دیں گے وہ ٹائم پر دروازے پر فرشتہ محرر کر دیا گیا اور ان کے خود دادا کو جو ہے دادا جان کو روک دیا گیا تین دن تک باہر پیدا تین دن تک باہر پیدا وجہ کیا تھی کہ آسمان سے سارے فرشتے حضور کی زیادت کے لئے آئے تو جب ساری مخلوق آسمانی مخلوق دوری فرشتے جب سارے دیدار کر چکے تو جب جو ہے آپ کو ادھر دی جائے گیا محمد اور حضور کا نامی نامی حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کیا کہ کبھی نبی کا نام آیا کوئی صحابی کا نام آیا تو کیا کلنا چاہیے رضی اللہ اور نبی کا نام جب آیا تو صل اللہ علیہ وسلم کیا کہ صل اللہ علیہ وسلم حضور پر دور پڑھنے سے کبھی ہچ کی چانہ نہیں تو صل اللہ علیہ وسلم پڑھا 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 تو نامی نامی حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم یہ کیسا کہ بی بی آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم کو خود جو ہے فرشتے آکے بشارت دیئے اور بولے کہ تم جد ہے بچے کا نام حمد رکھا اور محمد کا میننگ کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی جس کی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی کوئی تعریف کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ خود ایسا نام صلیت کر کر رہا تھا جس جو پہلے کبھی کسی کا آئی ہی نہیں اور اس کا میننگ کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو یہ بھی بولا گیا آسمانی نام ان کا احمد ہے پہلے کے جو کتابیں تھیں موسیٰ علیہ السلام بھی تونال جو بھی کتابیں آئی تھیں اس کے اندر احمد کر کے ذکر ہے یہ آسمانی نام ہے اور دنیا میں حضور کا نام کیا ہے محمد عمر صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرف میں لکے گیا لکے گیا اور مغرب میں بھی لکے گیا اور جبراہی اللہ علیہ السلام آئے اور تین جھنڈوں کے ساتھ آئے تین جھنڈوں کے ساتھ ایک مشرف میں گاڑے ایک مغرب میں اور ایک کعبہ پہ ایک نصب کر دیئے اور کعبے سے خود آواز کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی کہ تم لوگ میرے کو ایک بھت خانہ بنا دیئے ادھر لوت تھا منات تھا پتہ رہے اوزہ کیا کیا کی نام تھے جو بھتھ لوگ بنا کے رکھے تھے کتنے بھتھیں تین سو ساٹھ بھتھیں کعبے کہنے تو کتنے بھتھیں ہر دن ایک دن کا ایک خدا مانتے تھے تین سو ساٹھ بھتھ ادھر تھی تو کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے پاک کرنے والا آ گیا اور نود منات اوزہ جو بھی ان کے نام تھے وہ سارے گرتے گئے جب حضور دنیا میں تشریف لائے سارے یہ مرتی جو تھے وہ گرتے گئے خود بخود گر گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانی سے گلایا گیا یہ جنت کا پانی ہے زمزم کا پانی ہے پانی سے نلائے گیا اور ایک مخمنی ہرے کپڑے میں لپتا گیا لپٹکے پھر اپنے والدہ کے پاس چھوڑ دیا تو یہ معمولات جو آپ کے پیدائش کے تعلق سے تھے بعد میں وہاں پر ریواج تھا کیونکہ مکی بوکرمامہ میں ٹرین چلتا تھا تو وہاں کی گاؤں میں دے ہاتھ ہوئے وہاں کی آگو حیات چھیلے دی تھی وہاں سے دائیاں بچوں کو لے کے جاتے تھے اور پھر تین سال چار سال پانک سال کے بعد پھر واپس اپنے ماں کو حوالے پھر تو جب حضور کی پیدائش بھی تو بنو سعاد کر کے ایک خبیلہ بنو سعاد کیا نام تھا؟ وہاں سے جو ہے ربی کا جب مہنہ آیا تو ایک خافلہ عورتوں کا چلا ایک عورتوں کا گروپ نکلا ہاں سے تو وہ لوگ آتے تھے مکی میں مکی میں آکے جدر بھی جو بھی پیدا ہوئے وہ لڑکوں کو لے کے اپنے گھر پہ رکھتے تھے جو اپنے عورتوں میں ایک دائی تھی ان کا نام تھا حلیمہ کیا نام تھا؟ حلیمہ سادیا یہ بھی آپ بارنا ایمان لے کر آئے جو بھی ساحبی بنے ان کو رضی اللہ ہوتا تھا تو حلیمہ سادیا جو ہے رضی اللہ ہوتا تھا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حارس حارس رضی اللہ ہوتا تھا ان کے ساتھ انت کے سوار ہو کے آ رہے تھا جب یہ وہاں سے نکلے بنو سعاد سے تو آپ کی گھر کی معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی فاقید عالم تھا اور یہ سنچھ انگلے تھے کہ کوئی اچھے گھر کے علاقے کو لے کے جائیں گے تاکہ کچھ اچھی عجرت ملے دیں گے نا پیسہ بچے کو اچھا کھلائیں گے تو یہ امید سے وہ نگلے تھے جب چلے تھے تو جو اونتنی پہ آپ آ رہے تھے اور اونتنی بھی نہایت کمزور پر لب کھانا پھلا نہیں تھا تو کمزور تھی یہاں تک کہ جو دوسرے دائیاں تھے وہ آگے چل گئے تھے دائی حلیمار سادیا رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئی تھی تو یہ لوگ گئے آگے مکھیے میں مکھیے والی میں گئے اور جو بڑے بڑے گھر تھے امیر امیر گھر تھے سب کے پاس گئے اور سب بچوں کو لے لیں اور جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی گھر پہ گئے پتا چلا کہ یہ لڑکے کے والد دنیا میں نہیں ہو تو لوگ چھوڑ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیے اور چلے گے دوسرے ان کے لئے پہ چلے گا تو آخر میں حضرت حلیمار رضی اللہ تعالیٰ کا آئے اور یہ بات حضرت عبد المطلب کو پہلے ہی اتنا ہو گئی تھی کہ آپ کے پاس جو ہے ایک دائی آئیں گے اس کا نام رہنگا حلیمار بنو ساد کی خبیلے کی ہے ان کے حوالے حضور کو کر رہے ہیں تو عبد المطلب دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں تو جب دائی حلیمار آئی اور آکے پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس لڑکا ہے تو بلے ہاں ہے تو پھر دونوں میں بات چیت ہو کہ آپ کا نام کیا ہے تو جب بولی گی حلیمار تو ہاں میں آپ کا ہی نظار کر رہا تھا تو پھر بولنے لگے کہ بچے کے والد نہیں ہیں تو اب وہ بولنے لگے کہ میں جو ہے میری یہ غیرت گوانا نہیں کرتی کہ میں یہاں صرف خالی ہاتھ لگوں مطلب ان کو علم نہیں تھا کہ اب ان کی مخدر کیسا بدلنے والا تھا بی بی آمینہ کو یہ چیز کا علم نہیں تھا تو ان کی کیا بولتے اندر کا جو غیرتہ وہ گوانا نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ لگوں کچھ تو بھی لے کے جاؤں تو بولے کہ بچے کے کوئی والد نہیں ہیں تو کیا پیسہ ملیں گا تو بلے کہ نہیں میں لے کے جاؤں تو ٹھیک ہے کہ جب انہوں اپنے دادا جو حضور کے دادا ان کو اندر لے کے گئے اور جب اندر لے کے گئے تو آیمن رضی اللہ جو آپ کی نرست آپ کے ساتھ تھے جیسا ہی آپ کو دیکھیں تمکوری میں تمکورا سے مثل ان چھوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو آیمن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے ہی پہلی نظر پڑی آپ کا دل موم ہو گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل خوبصورت چاہینا تھا پوچھو مان تو جیسے ہی آپ کی پہلی نظر پڑتی تو آپ ان کو اٹھا لینا چاہتے اور آگے بڑھتی جب آگے بڑھتی تو دل میں خیال آتا ہے کہ لڑکا سو رہا ہے تو دستلز نہ کرو تو جیسے ہی آپ نزدیک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آنکھ مبارک کھول دی اور مسکرانے رہے تو جب مسکرانے رہے تو ایسی شوہ نکلی کہ ساراں کمرہ پھر نور سے بھر گیا اور آپ جو ہے وہ نور میں گم سنگ ہو گئے اور پھر جب بچے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گود میں لیتی تو آپ کے پاس میں بولا تو ان کے پاس خود کھانا پینا نہیں تھا ان کا خود کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللہ تو ان کے خلیے خود دود نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گود میں لیتے تو آپ کے چھاتی میں دود عمر پڑتا آپ کو یہ میں سو سنا کی توانہ ہی آگئی ہے آپ کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جب آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے انٹرڈکشن کے لیے تو آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم خود پوچھے کہ اے حلیمہ تم جانتے ہو کس تمہاری مخدر میں کون آیا ہے سب سے بہترین لڑکا ہے آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بیٹے کے بارے میں کیونکہ آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا میں ہے نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوتی تو پھر آپ لے کر گئے جب بیٹھنا بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے گوھر میں اور لے کے پھر اپنی اونٹنی پہ بیٹھے تو جیسا ہی بیٹھے تو وہ لڑ تھڑا تھی جو اونٹنی تھی اس کے اندر کی طرف توانہ ہی آگے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بیٹھنے سے پہلے وہ اونٹنی کیا کرتی ہے خود جو ہے سجدے میں چل جاتی ہے شکرانے میں کیونکہ اونٹ کوئی معلوم ہو گیا تھا کہ آج میرے پید سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اونٹ بھی خود سجدہ ریز ہو جاتی پھر یہ بھی حلیمہ رضی باپاہ بیٹھتے ہیں اونٹ پھر آکے شوہر حضرت حالی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور جب اونٹنی چلنے لگتی تو اتنی تیز افراد سے چلتی کہ جو پہلے دائی آئے تھے اور لے کے بھی واپس ہو گئے تھے ان کو بھی اب راستنی سے اوہر ٹک کر دے تو یہ لوگ جو دوسری دائی تھے وہ پریشان حیرت میں آگے پوچھے کہ اے دائی حریمہ تم نے کیا اونٹنی بدل لی ہے ہیران ہو کے پوچھ رہے کہ کیا تم نے اونٹنی بدل لی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ علیہ وسلم فرما جاتے ہیں بنو سعید کے وہاں کے حالات بھی بدل گئے تھے حضرت حلیمہ رضی اللہ علیہ وسلم فرما جاتے ہیں اس کے اندر بکریوں کے دھن میں بھی دودھ آ گیا تھا وہاں پہ بھی جو حریاری تھی اسے ادھر بھی حریاری بھی اگنے لگی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ جو ہے دودھ پلانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی عدل کر دے رائے سیدھے پستان سے سیدھے پستان سے پی دیتی لیفٹ پستان چھوڑ دے دیتی اپنے بھائی عبداللہ کی کبھی ادھر بھو بھی نہیں لگا جاتے اتنا عدل کا معاملہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جب حضرت حریص رضی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دونے گئے تو معمول کے حساب سے چھوڑا برطن ان کو معلوم تھا کہ چند خطرے آتے تو اس حساب سے چھوڑا سا برطن لے کے گئے تھا لیکن حیرام ہو گئے جب آپ دور نکال لے گئے تو وہ بھی برطن بھر گیا دوسرا برطن لے گئے وہ بھی بھر گیا تیسرا لکھے گئے تو وہ بھی بھر گئے خود کھائے یہ اللہ کا شکر آدھا کرے پھر اس کے بعد اس سارے معمولات حضور کی پیدا اس سے ہی ادھر بدل گئے ان کو معلوم ہو گیا تھا یہ بات میں نہیں ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوامل چائل نہیں ہے یہ نبی کے صفار ان میں ہیں تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہل اپنے گھر میں حضرت حریمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں پروجش پا رہے تو کبھی حضرت حریمہ بھی چلے جاتے تھے بھار باہر حضرت حریص بھی چلے جاتے تھے آپ کی رضائی بہن اس کیا بھولتے ہیں رضائی بہن بھائی اور رضائی بھائی جو دودھ پیتے ہیں بھائی اور بہن ہوتے ہیں وہ کیا بھولتے ہیں رضائی رضائی بہن کا نام کیا تھا شیما اور رضائی بھائی کا نام کیا تھا عبد سب چلے جاتے تھے بغیروں کو چلانے کرنے تو کوئی ہوتا نہیں تھا حضرت حضرت عقباس رضی اللہ علیہ وسلم جو حضرت 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 ایک بڑھ تشریف لائے تھا اس دورے پہ آئے تھے تو آپ خود دیکھیں کہ حضرت 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 عبور میں ہیں تو اللہ کالا خود چاند کو اور فرشتوں کو مطاین کر دیا تھا مجھے اپنے چھلانے انٹرٹین کرنے کے لئے اتنا بڑا احتمال تھا اور چلتے چلتے ایسا ٹائم گزرتے گیا اور جب مجھے تین سال کے ہو گئے تو سب سے پہلا موجزہ مجھے یہ سارے موجزہ ہیں اب تک جو ہم سننے یہ سارے موجزہ ہیں موجزہ بولے کہ سنے against something natural ایسا ٹائم گزرتے گیا وہ ایسا ٹائم گزرتے گیا ہر ندی کا موجزہ تھا موسیٰ کے سلام تو اللہ اللہ نے موجزہ آتا کیا جیسا وہ ٹائم پہ جادوگر کا دور تھا تو ایک ایک آکے جو ہے فیراؤن کے دربار میں ہماراں کا تو کینگ تھا جب ہم نے آسیا اللہ علیہ السلام کا نام سنا ان کے دربار میں ایک ایک جادوگر آکے اپنی جادوگری دکھاتا تھا کوئی چھڑی دار کے اس کو سام بنا دیتا تو اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ تم بھی اپنا لکڑی دالو تو وہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی لکڑی کو پھیکی تو وہ بھی اتنا بڑا سام بنا کیا جتنے بھی سام بن گئے تو ساموں کو مگل لیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا موجزہ ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل چیز ڈیولپمنٹ زیادہ ہو گئے تھے ہر چیز کا علاج تھا سوائے لپرسی کے اور سوائے کوئی مر گیا آدمی تو اس کو زندہ نہیں کر سکتے تو یہ دو چیز کا علاج نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ موجزہ دیا ہے کہ آپ کوئی بھی مریض ہے کیا بھی لپرسی کیا بھی کچھ اردو میں کچھ ہو جائے لپر جو بھی ہے اس کو اگر ایسا علیہ السلام ہاتھ لگاتے تو وہ شفایہ ہو گیا اگر کوئی مر گیا اس کو بھی آپ ہاتھ لگاتے تو وہ زندہ ہو جاتے ایسا علیہ السلام کو اور ایک موجزہ اگر آپ ہاتھ نکال کے اسے بتائیں تو جو ہے ایسا نور کی شما ہے اس کے اندر سے تکتے ہیں آپ لوگ تو کیتلک سکول میں پڑے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے کچھ پوچھ پکچر ایسا کچھ ایک پکچر ہے اس کو بولتے کہ جیسوس کرائیس ہے نور کی شما ہے یہ سالہ ادھر ہمارے قرآن میں خود موجزہ یہ موجزہ موجزہ اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے موجزات دنیا میں تشریف مانے سے پہلے ہی پیدا ہوتے گی یہ سارے موجزات دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شک سے دل کو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چیرا گیا ہے وہ کیسا ہوا جب آپ تین سال کے تھے تو آپ کی بہن رضائی بہن شیمہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ بھی باپنی امان لے کے آتے ہیں تو انہوں نے اپنی ماں سے اسرار کیا کہ ہم بکرین چلانے لے جانے آج محمد کو بھی لے کے جانے ہیں اسرار کیے تو حضور صلی اللہ عل کہ نہیں میں اکیلے آپ کے حوالے محمد کو حوالے نہیں کروں دو بار تین بار جب اسرار ہوا تو ٹھیک ہے کہ آپ پرمیشن نہیں کریں تو جب آپ بکرین چلانے کے لئے گئے اور کھیل رہتے ہیں عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیمہ جو ہے بکرین چلانے میں مسلوف کی تو جبرائیل علیہ وسلم آئے آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لئے اور لے کے الگ چلے اور جب الگ جانے کے بعد شیمہ رضی اللہ علیہ وسلم گروہ سے دیکھ رہے منظر اور خبرہ گئے پریشان ہو گئ کیونکہ ماں نے تاقید کیا تھا کہ یہ کیرپلی رہو ان کی تیکیر کرو حفاظت کرو لیکن انہوں گئے ادھر اور یہ کام ہو گیا تو پریشان گھو سا ہی دیکھ رہے تھے تو جبرائیل علیہ وسلم جو ہے حضور کو ادھر سے خوبا ایسا چھیر دی حضور کا حضور کا خلب اتھر نکالا گیا دل نکالا گیا اور پھر زمزم کے پانی سے دھو کے باختہ اس کو دھویا گیا اور پھر اس کے اندر سر واپس سیکھے اور بیک ٹو نارمل کرتے ہیں پھر چلے گا تو جب واپس ہوئے تو شیما جو ہے اپنے ماں سے یہ سارا واقعات بیان کی کے آج ایسا دیکھیں گے ایسے کئی واقعات ہیں جو حضور کی بچپن میں سیرت کی کتابوں میں آئے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بیماری پھیل لیں بنو ساتھ کا جو خبیلہ تھا وہاں بیماری پھیل لیں تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنچا کہ آپ حضور کو ادھر رکھنا مناسب نہیں تو لے کے گئے لے کے جاتے ہیں موقع میں اپنے ماں کے پاس چھوڑ دیئے بولے کہ میں اتنا ڈکر کریں اللہ کا شکر ہے اب آپ کے حوالے اب اپنے بچے کو اپنے حوالے رکھئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے ماں کے حوالے کر دیئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی کے پاس آگے تو اپنے امی جان نے جو ہے حضور کے دادا سے ارشاد کیے اب میں محمد کو لے کے میرے نانیال جاؤں گی نانیال کدھر تھا حضور کا مدینہ یسریب نے تھا یسریب مدینہ کو کہہ دے مدینہ حضور کے ختم مبارن جب پڑے تو یسریب مدینہ بن گیا مدینہ کا نام کیا تھا پہلے پاکی دوسر تو مدینہ مدینہ یسریب یسریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیمن آپ کی نرس اور اپنے امی جان حضرت آمینہ تینوں جو ہے یسریف کی طرف سفر کیے تینوں ہی گئے ہوں گئے ادھر دو مہینے تھے تین مہینے تھے یسریف میں گزارے اور گزارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میٹرنل قزنس کے پاس اپنا ٹائم گزارے کھیرے کودے مہت مستی کیے پھر واپس مکہ تشریف لارے تھے تو جب مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ کا نام ہے ابھاں کیا نام ہے ابھاں پوری چٹیان پوری مونٹین ترین ہے جب آپ لوگ پہنچے تو حضرت آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اچھانک تبیت خواہد ہوں گئے اتنی بگڑ گئی تبیت کی ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں انخرید دنیا سے کچھ کرنے والے تو وہ تکلیف شدت شدت میں اشار پڑے کہ میں دنیا کو ایسا بے مثال لڑکا دے کے جاری ہوں کہ میں جس پہ فخر کرنے ایسے کچھ اشار تھے تو یہ اشار پڑھتے پڑھتے آپ پردہ پڑھیں وہی مقام تھے اللہ تعالی کی خدرت دے جب حضرت چار مہنے پہ تھے تو والد کا سایہ ہو رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبی چنو عمری میں تھے تو آپ کے ماں بھی ساتھ چھوڑ گیا اور وہ خام ابھا کا مقام کوئی اور ساتھ نہیں پتہ نہیں کون دفنا آیا کیسا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ضرور کچھ انتظام ہوا ہوگا فرشتے کو بھیجا ہوگا ہے ٹراویلر تھا ہوگا جو ادھر آ کے پھر وہ سارا کچھ انتظام کیا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے چپٹے ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر نہیں تھی بظاہر یہ خبر نہیں تھی کہ اپنی ماں آپ کے پاس اب نہیں رہی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کو دفنائے گیا پھر بھی آپ ماں کرتے رہے اپنی ماں کی خبر کو لپٹ کے ہو رہے تھے کہ آئمن رضی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور آسکر آپ سے پھر واپس لے کر کے گئے جب آپ پہاڑی سے اتر گئے تو پھر دیکھ کے پیچھے اونٹ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے تھے اور پیچھے جب مل کے دیکھے تو پھر حضرت قائب تھی اور دور سے جو ہے رونے کی آواز آئی تو پھر جب پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں انتخال فرما دیتا یا تو اور ایک چار دن کا سفر تھا مکی پہنچاتے تھے کم سے کم دل آزائی کے لیے کوئی تو ہوتا حضور کی اب کوئی ہے نہیں ایک نرس تو نرس ہی ہوتی آئمن رضی اللہ علیہ وسلم تو آئمن رضی اللہ علیہ وسلم نہ بھائی ہے نہ بہن ہے کس کے ساتھ گلا شکوا کرے بہرحال وہ چار دن سفر تائے کیے تائے کرنے کے بعد اپنے دادا کے پاس آپ اپنی اپنے دادا آپ کی کفالت کی ترورش آپ کی چند آر سال کا ٹائم گزرا پھر آپ کے دادا کبھی انتخال ہو گیا انتخال ہو گیا اور پھر دادا ابو طالب رضی اللہ علیہ وسلم مذہور کے اور ایک چچا تھے اس کے نام کیا ابو طالب رضی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کی بلے کہ آپ محمد کی تربیت ملکہ ٹکیئر کرنا تو ابو طالب رضی اللہ علیہ وسلم کی اسے تائم جو ہے گیارہ یا چودہ بچے تھے گیارہ یا چودہ بچے تھے ان کے ماسی کھانے کے لیے کم ہی ہوتی تھی پھر بھی جو ہے آپ ماتھے پہ آپ کے شکر نہیں آیا آپ نے ایکسپٹ کیا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دسترخان پہ بیٹھتے تو خود حضرت ابو طالب فرماتے حضرت ابو طالب کون ہے حضرت علی کے والد علی رضی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد میں داماد بھی بنے حضرت فاتیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شوہر بنے تو ان کے والد ہے تو ابو طالب رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے کہ جب حضرت میرے دستر پہ بیٹھتے تو تھوڑا کھانا رہتا تھا لیکن سب اتنی برکت ہوتی تھی کہ سارے لوگ پیڑ بھر کے کھانے اور اگر فور ایگزامپل کوئی دن حضور دستر پہ نہیں ہی اور کتنا بھی زیادہ پک گیا تو اس میں برکت میرے تو وہ خود اپنے زبان سے ارشاد فرماتے کہ میں جو ہے بیوں کی کفالت نہیں وہ میری ہمارے سارے گھر کی کفالت کر وہ وہ آئے تو ہمارا گھر چل رہا ہے تو ایسا یہ سارا حضور کا یہ بچپن کے واقعہ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سات آٹھ سال کے ہوتے تو سب سے پہلا سفر اپنے چاچا کے ساتھ سیریا کا گھر دی واپس شام کا سفر کرتے ٹرینڈ کے لئے ایک خافلہ جاتا تاراوان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے تو جنگ جدر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اونٹ پہ بیٹھ کے تو سیرہ نگاروں نے لکھا کہ حضور پہ جو ہے ایک بادل کا تپڑا سایا فیغن غدا گرمی کی موسم ڈیزرٹ لائن آپ کو سمجھ سکتے پہنچنے سے پہلے ایک مونس کی جیوز کی یہودیوں کی ایک کیا مطلب سینہ واؤ جیسے چرچ ہوتی جیوز کی سینہ واؤ تو اس کا بادل اوپر سے دیکھ رہا تھا ایک خافلہ آرہا ہے اور خافلے ایک آدمی ہے اس کے سر پہ بادل کا تپڑا سایا فیغن تو بیچائن تھا کہ یہ لوگ کب آئیں گے اور میں کب ملوں اور جیسے لوگ پہنچے تو ابو طالب کے بادل میں وہ حاضر ہوتا ہے اور سب کی دعوت دیتا اپنے گھر پہ سب کو دعوت کھانے پہ بلاتا اور دروازے پہ کھڑ کے سب سے ملاقات کر رہا ہے اور انتظار میں کس کے ہے وہ لڑکے کے ہے وہ آدمی کے ہے جس کے سر پہ بادل ہے کہ وہ آئے تو میں ان کو دیکھوں اور اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ تو اس نے دعوت پہ آئے نہیں تو پھر ابو طالب رضی اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو نہیں آئے تو حضرت ابو طالب نے کہا یہاں میرا بتیجہ ہے جو کہ آئے دعوت میں دیتا تو وہ راغت بولتا ہے کہ میں تو دعوت اس کے لئے دیا تھا اس کے صدقے میں تم لوگ کو بلائے تھا اور جب پھر دیکھا تو وہ وہ جھاڑ ہے وہ سینوگاو کے سامنے جھاڑ ہے وہ جھاڑ کے نیچے جو ہے بیٹھ کے آرام فرمات تو یہ جب نوٹس کرتا تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو جھاڑ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ جھاڑ کے نیچے صرف اللہ کے نبی اور انبیاء آرام کرتی کسی اور کہتا ہے کہ یہ آخری نبی کی علامت کی نشانیاں ہیں اور یہ سارے جو جیوز ہے یہ انتظار میں ہے کہ آخری نبی ان کی خوم میں آئیں گے اور ان کو جب معلوم پڑے گا کہ عرب میں آخری نبی آ چکے ہیں تو وہ حسد کے مارد پہ نقصان نہ پہنچا گی ماذا اللہ خطر نہ کر رہے آپ بتی جی تو میں ریکویس کہتا ہوں آپ خاطلے کو یہ ہی سے واپس لکھ کر دی تھا وہ راکت تھا وہ non believer حضور کے مبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا حضور پہ ایمان نہیں لیکن یہ بات یہ تاقیت کیا کہ آپ حضور کو واپس لکھ پہ چل مکہ مکرمہ چاہ جاتے تو ایسا حضور صلی اللہ صلی اللہ اپنے جو زندگی تھی اور لوگ دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ خود کبھی جھوٹ نہیں ادھر جھوٹ عام تھا شراب روشی عام تھی جو گرائی گلے وہ گرائی عام تھی لیکن حضور ادھر رہتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سارے بھائی وں سے پات رکھے تھے اور وہاں کے لوگ خود آپ کو امین کا لقب دیئے تھے امین مطلب امانت دار مطلب کسی کو اگر وہ ٹائم پر تو بینکس نہیں تھے کسی کو لوکر سسٹم میں اٹھا جا کے ادھر رکھے تو کیا سارا آپ مال وغیرہ حضور کی بارنا میں رکھ دیتے کیونکہ وہ امانت امین تھے امانت سچے صدیق مانتے تھے صادق مانتے کبھی حضور صلی اللہ صلی اللہ کو کوئی گناہ نہیں معصوم تھے بلا کہ سارے نبیہ معصوم ہو اور سب سے معصوم آپ نے ہمارے آخ صلی اللہ سب سے عمر میں زیادہ تھے لیکن حضرت عمو وکر صلی اللہ حضور وکر کے بہت خریب دوستوں میں سے تھے ہر روز آپ کے پاس آتے جاتے تھے حضور صلی اللہ صلی اللہ کنی نہ کنی کچھ کچھ کاروبار وغیرہ کام وغیرہ کرتے تھی ایک اور حضور امانت کے تعلق سے ایک جس کو زبان دے دی ہے منت کی بات نکھلی تھا تھوڑی در پہ تو زبان کوئی حضور کے ساتھی تھے تو حضور کو بولے کہ آپ ادھر رکھو میں تھوڑی در میں آتا کوئی ناکی پہ حضور کو بہرہ دی حضور بولے جو کام سے کچھ اور کام سے گیا تھا اور بھول گیا تھا تین دن کے بعد پہ آیا اور آیا تو حضور صلی اللہ کسی سے کچھ بولا کے لئے دی مال جاتا اور امانکدار سچے ہر کوئی آکے احتیبار کرتا تھا یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ صلی اللہ جو ہے ایک وہاں کے ویلتی لیڈی ان کا نام تھا حضور حدیجہ رضی اللہ حدیجہ 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 سننے بیٹا تو آپ جو ہے ایک بہت ویلتی لیڈی تھے آپ کے پاس سارے بڑے بڑے لوگوں کی شادی کے لئے آپ سب کو منہ کرتے تھے لیکن جب حضور صلی اللہ صلی اللہ آپ کے پاس کام کرتے تھے تو انہوں نے سنچا کہ ایک بار دو پھر واپس شام میں تجارت کے لئے بھیجیں خافلہ تو حضور صلی اللہ صلی اللہ سنلہ سنلہ خافلہ بھیجیں آپ تجارت کے لئے اور ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ کیا نام تھا میسرہ میسرہ کو سپیشل ڈیوٹی پر پوائنٹ کیے بولے کہ تم جاؤ اور جا کہ صرف محمد کو observe کر ان کے کیا چال پوائنٹ فورٹی ڈیز کا ٹور تھا جلدی ختم ہو گیا اور جتنا منافع ہوتا نورملی اس سے ڈبل ٹین منافع لے کر آپ واپس آئے تو جب آپ خاتلے سے لوڈ رہے تھے تو خدیجہ اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے رہے تھے اور جب دور سے دیکھیں حضور تشریف لارے تو حضور کا نورانی چہرہ اور ان کے دل میں حضور کے محبت پیدا ہوئی اور جیسا ہی وہ آئے اور میں سرہ کے ریپورٹ ملی کہ حضور نہایت اماندار اور جس طریقے سے ڈیلنگ کی اور فٹا فٹا کام ختم تک واپس آئے تو یہ سارا چیز ان کے دل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وآلہ نے جواند ہو چکیے دے لیکن اپنے چچا کی کفالت نہیں حمزہ رضی اللہ علیہ وآلہ اور ایک چچا آپ کا نام آپ کی کفالت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے چچا کے پاس بات لکھے گئے اور پھر آپ کے خدیجہ رضی اللہ اور جب مکا ہوا اس کے بعد آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ سے دے کتنے لڑکیاں ہوئے چار لڑکیاں اور تین لڑکیاں یا دو لڑکیاں دو لڑکیاں اور چار لڑکیاں اس میں سب سے چھوٹی لڑکی کا نام کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ اس میں کلسن رخیہ آزرا فاطمہ اور آزرا سیدہ زینب سیدہ رخیہ سیدہ امی کلسن اور سیدہ فاطمہ یہ چار آپ کی ویڈیو کے نام زینب رخیہ امی کلسن اور فاطمہ اور اور جو لڑکے ہوئے خاسم حضرت خاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم رضی اللہ دوسرے آکی ماں دوسرا ہے حضرت خزیجہ سے آپ نہیں تو یہ چار لڑکیاں اور دو لڑکیاں حضرت خزیجہ رضی اللہ سے آپ کوئی تو حضرت خزیجہ رضی اللہ وحی کا وحی کی شروعات ہوئی تو اس دوران غاری حرام حضرت خود موجود تھے تو خبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی ناظری وہ مخام پہلے مخام کیا تھا کار حرام پہلی آیت جو ناظر میں ایک راب بسم اللہ ایک راب بسم اللہ مجھ قلب یہ پہلی آیت ناظر یہ پورا واقعہ ہے کیسا یہ سارا ناظر ہوئی تو حضرت اللہ سلام تھنڈی کا آلم تھا رات کا ٹائم تھا اور عرب میں کیا ہوتا سیویر تھنڈی اور جو ماؤنڈ ہے کوہ مکاری ہرا انچہ ہی پہ ہے تو اور زیادہ تھنڈی ہوتی اپنی ہائٹ پہ حضرت ساللہ سلام جدی جدی واپس آئے اپنی گھر پہ پہ ساللی کی ویجے سے کام پڑھے ساللی کی ویجے سے آپ کام لگ گیا اپنی بی خدیجہ رضی اللہ سے بولا کہ ایک اوز چادر دو چادر کملی دو اور پھر کملی میں لپٹا گیا اور پھر آپ ارشاد فرمائے کہ میرے ساتھ یہ اچھی واقعہ ہوا کہ میرے سامنے فرشتے شکل میں کوئی آیت آئیت آئے یہ پڑھنے کے لئے کہا اور یہ آیت کوئی یثیم کو تکلیف نہیں دی تو اللہ آپ کی حفاظت کرے آپ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے ایک بائیف جو ایک ہزپیڈ کو کیسا غلاسہ دے رہی یہ اپنے کوئی سپیل 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 موسیقی